مدرسہ اہل سنت غریب نواز کانفرنس کے نام سے ایک شاندار جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے اور شاندار جلسہ اس وقت آپ اسکین میں دیکھ رہے ہیں کہ شاندار جلسہ چل رہا ہے اور سب سے بڑی بات جلسہ سے قبل آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میٹنگ کا احتمام کیا گیا جس میں مہمان کی ایسے سے مہمان خصوصی کی ایسے سے سوسیل ورکر بکرم پنڈا نوجوان یود لیڈر بکرم پنڈا اور سب سے بڑی بات ہے کہ نوجوان لیڈر پپو لینک کا تمام موجود تھے اور تمام مہمان یہاں کے جتنے بھی لوکل لیڈر ہیں لوکل سینئر ایڈوائزر ہیں تمام لوگ یہاں پر موجود تھے اور سب سے بڑی بات اس مجھ مدرسہ کا مجھ ہے لیکن یہاں پر ایک بھائیچارہ کا مثال کھول کر سامنے آ رہا تھا ہندو مسلم سکھنی سائید تمام مجھ پر موجود تھے اور تمام کی زبان سے مدرسہ کی تعریف نکل رہی تھی وہ ایک ایک کر کے تمام لوگوں کی باتیں آپ کو سنائیں گے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کمیٹی کے تمام نوجوان جو مبارک بات کے لائق ہیں تمام ممبران موجود ہیں اور تمام نوجوانوں کی کوشش سے آج یہ جلساگاہ کا پورا اسٹیس سج گیا ہے جلساگاہ چل رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ بچوں کو ایوار سے نوازا گیا اور ٹیچر کو دو ٹیچر کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت رسکر میں دو ٹیچر کو جو مدرسہ کے جو فاؤنڈر ہیں عبدالدین خان صاحب ان کو جو ہے ملانا عبدالدین خان صاحب ان کو جو ہے عزا سے نوازا جا رہا ہے اور جو عزمد رضا صاحب ہے ان کو جو ہے مطلب ایوار سے نوازا جا رہا ہے کیونکہ ان کو جو ہے شال وڑا کر ان کی سمانیت کی جاری ہے ہمارے ساتھ جو کمیٹی کے پیشیڈن ہیں منصور بھائی ان سے دو لفظ باتیں کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ آج مدرسہ کے سالانہ جلسہ بھی ہے چار سال ہو گئے لگتار آپ لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں دو سو سے زیادہ بچے اس میں پڑ رہے ہیں کیا کہو گے آج سالانہ فنکشن کے موقع پر تمام لوگ آئے ہیں کیا کہو گے اسلام علیکم میں خواہدہ گریب نواز کمیٹی کے پیشیڈن ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر سال کے طرح اس سال بھی منایا جا رہا ہے تو سبھی ہندو مسلم سیخ سائج سبھی لوگ دھرم کے لوگ ادھر آئے تھے تو آنے کے بعد وہ پرائیس پرائیس جو بھی تھا تو بانٹن کیا ہوا ہے اور سب لوگ اس سائج آئے تھے کہ ادھر کچھ نیا دیکھنے سننے کو ملے گا تو اس لئے سب لوگ آئے تھے ہم لوگ بھی خوشی خوشی پرائیس بانٹن کیے تو ناظرین آپ سن رہے تھے منصور علی خان صاحب کو کہ واقعی یہ نوجوانوں کی کوشش پانتا میں ایک الک اتحاس ایک تاریخ رکم کر دیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پہ تمام ممبران موجود ہیں اور عبدالدیان خان صاحب اور عزمت رضا کی نگرانی میں بچے جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ننے منہیں بچے کس طرح ڈریس پہن کے بیٹھے ہیں یہ نظارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بچیاں بیٹھیں ہیں ادھر بچے بیٹھے ہیں تمام بچے جو ہے ڈریس کوڈ یعنی پیامہ پنجھائیوی جو ہے مدرسہ کی جانب سے دیا گیا وہ ڈریس پہن کے بیٹھے ہیں بچے بہت ہی خوبصورت نظارہ اور سب سے بڑی بات جو مثال پیش کیا جا رہا تھا منسے ہندو مسلم سی کسائی والا سب مل کر جو ہے بھائی چارہ کا جو مثال پیش کر رہے تھے آئیے ایک ایک کر کے تمام جو آئینے والے گیشت کی باتیں سنتے ہیں اور سب سے پہلے بکرم بندہ جی بھائی جو اسپیسل گیشت بن کر آئے تھے ان کی تھوڑی باتیں سن جاتے ہیں آپ سب کو سلام علیکم کرنا چاہوں گا تو یہ دولوں خاصیت کے بھی آپ آج جو کنفرنس ہو رہے ہیں کنفرنس ہو رہا ہے آج یہاں یہ خواجہ جاری مواج کامیٹی کے طرف سے وہ بھی دو جس کے لیے ہو پہلا تو جو میرا مدرسہ ہے جو میرا بڑے بھائی بھائی بھول بھول ہے کہ ہمارا جو بڑی ہے ان لوگ لوگ سب کو آپ یہاں بیٹھا ہے سکھانے کے لئے کہ بھائیچارہ کیا ہوتا ہے انسانیت کیا ہوتا ہے اور مجھب کیا ہوتا ہے تو یہ سب کے بھی آج کنفرنس سے ہوتا ہے اس کا جو کمیٹی ہے کمیٹی کو پہلا کے دیت سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اور دوسرا کی آجیم بھائی جو اسلام کو دور 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 تک پھیلانے کا جو پیڑا پھاتے ہر جائے ان کو تو میں دل سے سلام کرنا چاہوں گا کس لیے آج یہ کنفرنس ہو رہا ہے آپ کو سوچنا چاہیے آپ کو سمجھنا چاہیے اب سب کو پتا ہے جب آج مجھب کی نام پہ کم کو ڈیوائیٹ لکھنے کے سڑین رہ جا جا رہا ہے سارے دیس میں سے دیتی ہے اس سلسلے میں اس پریشتی میں یہ جو کنفرنس ہو رہا ہے اس کا ایمپوڈنس بڑھ گیا اس کا گروت بڑھ گیا یہ جو کرے کرم ہو رہا ہے یہ جو آگا کنفرنس ہو رہا ہے مدرسے کے بچوں کو ایک جوک کرنے کا جوک دوام آپ نے جو پیڑا پھا ہے یہ جن لوگوں کے مہتوڑ جواب ہے کہ ہم ہم جو مسلم سیکھا چاہیے سب ایک سمجھے بھائی بھائی ہم کوئی 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 سلسلٹ آسو ہی ہمیں بھکتا ہوں تو آج میرے سامنے جو بچے اور بچیاں بیٹھیں ان کو تمہیں دولت ضرور کن مدرسہ ایسا چیزیں ایسا چاہاں جہاں سے انسانیت کے داؤ وہ پڑھائی ہوتا ہے لیکن پڑھائی کے ساتھ انسانیت کا جو گھر ہے انسانیت کے داؤ اس کو سکھایا جاتا ہے اور جو وہاں سے نکال کہتا ہے وہ ایک اچھے انسان بندہ میں ان کو کوئی دری نہیں لگتا ان کو کی پروبلم نہیں ہوتا یہ مدرسہ کا کام ہے یہ مدرسہ کو بچے طرح سنگر رہا ہے اس کا ایک جمپ بلیات میرے ساتھ ساتھ کے ساتھ میں تو آپ سن لیتے اس وقت بکرم پندہ بھائی کی باتیں آپ سن لیتے تو آئیے سن لیتے ہیں باقی مہمانوں نے بائٹ میں کیا کہا ہے مدرسہ مدرسہ موسیقی 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 کے لئے بہت کوشش کر کے چلو کیا ہے چل رہا ہے انشاءاللہ ابھی فیلال جو یہ جلسہ کا پروگرام ہے آٹھ بجے کے بعد میں اس سے پہلے جو ہم لوگ کے جو میٹنگ پروگرام رکھا گیا تھا اس میں اسی لئے جو صرف ہم لوگ کے پرکی پرکی کے بچے نہیں پرکی کیسکل کے بچے نہیں جو بہبل پر پنچائد وہاں کے بچے لوگ کو بھی سب کم لوگ پرائز دے رہے ہیں سب بچے کو اسی لئے جو ایجوکیشن کو بڑھا دینے کے لئے آگے بڑھانے کے لئے کیونکہ ہم لوگ گاؤں میں ہیں گاؤں میں اتنا زیادہ پڑھائی کا یہ نہیں ہے اس کو بڑھانے کے لئے ہم لوگ یہاں پہ دیا ہے تو اس کے لئے میں سوچ رہے ہیں جو سب جو دیکھ رہے ہیں جو آ رہے ہیں سب جو مدر سب ہم لوگ کا ہے اس میں بھی سب ہلپ کریں جیسے کہ بچے لوگ دینی دینی پڑھائی اور دنیا بھی پڑھائی دونوں کو بھی لے کے چلے سب اس مدد کی کریں اور ہمارے جو جتنا میمبران بھائی بھی ہیں ان لوگ بھی بہت مدد کے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لئے جیسے کہ اس کو کرنے کا مطلب یہ ہے جو بچے لوگ کو آگے بڑھانے کے لئے بچے لوگ پڑھ کے اچھا بنے اس لئے گاؤں کے لئے لوگ بہت بڑی بات ہے آپ سن لیتے ہیں حامید رضا علی خان کو کہ یہ جو مکتب ہے یہ دو گھنٹہ جو ہے مدرسہ میں پڑھائی ہوتی ہے دو گھنٹہ سبح بچے آتے ہیں تو اس میں دین کی باتے کے ساتھ میں جو ہے اخلاق محبت اور سب سے بڑی بات ہے بھائی چارگی کو سکھایا جاتا ہے یہ مدرسہ میں دو گھنٹہ سبح جو ہے کلاس لیتے ہیں کیونکہ سب بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اسکول کے ساتھ مدرسہ اس لئے آنے کے آپ نے دینی جو پڑھائی ہے وہ سکھنا ہے عربی اردو کی تعلیم لیتے ہیں ساتھ میں ساتھ میں ایک اچھے انسان بننے کے لئے ان کو تمام تر جو ہے نوجوان جو ہے قابل مبارک بات ہے کہ یہ پانتہ جیسے ساحلی کنارہ میں جو گاؤں بسا ہوا ہے یہ یہاں پہ جو ہے بہت اہم کوشش کر کے یہ اس کو چلا رہے ہیں مدرسہ کو یہ مکتب کو چلا رہے ہیں اسی کے ساتھ عظیم بالی شریف ترجمان نیو سٹیم بالا سوروڑی شاہ